مہتبا جناب محمد عمیر صاحب کراچی ارشاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کی طرف اشارہ ہے حالانکہ مولا کے معنی ہرگز ہرگز خلیفہ نہیں میں آپ کو ارز کرتا ہوں دیکھئے حدیثی سے میں استعلال کرتا ہوں مشکا شریف میں کتاب القرامات میں حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے حدیث موجود حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ افریقہ کے جنگل میں اپنے ایک وفد کے ساتھ میں کہیں کھو گئے اور کھونے کے بعد وہ جنگل میں اپنے ساتھیوں کو تلاش کر رہے تھے ساتھیوں کو تلاش کرتے کرتے ساتھی تو نہ ملے لیکن جنگل کا شیر حضرت سفینہ کے سامنے آ گیا اور مشکا شریف میں حدیث موجود ہے حضرت سفینہ جو صحابی رسول تھے شیر کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ بھاگن ہیں دورن ہیں بلکہ شیر کے سامنے شیر کی طریقے سے کھڑے ہو گئے اور شیر لپک کر جب ان کے کھانی کی طرف دورا تو حضرت سفینہ نے یہ جملے ارشاد فرمائے جو مشکا شریف کے حدیث کے مطن میں موجود حضرت سفینہ نے کہا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے شیر تو مجھے نہیں جانتا کہ میں تو مولا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب مجھے بتائیں مولا کا ترجمہ کیا کریں کیا خلیفہ کریں گے کہ شیر کو حضرت سفینہ نے مخاطب کر کے کہا یا ابل حرس میں نبی کریم علیہ السلام کا خلیفہ ہوں بلکہ یہاں اس کا معنی یہ کیا جائے گا جو شرح آپ کی سمجھ میں اٹھا کر دیکھیں کس کا ترجمہ یہ کیا گیا یا ابل حرس یہ شیر کی کنیت بتائی جاتی یا ابل حرس انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں نبی کریم علیہ السلام کا غلام ہوں تو مجھے بتائیں کیا مولا کے معنی خلیفہ کے آتے ہیں ہرگز نہیں لہذا وہ اسے عید کا دن مناتے ہیں خصوصیت کے ساتھ ایک اور بھی قابل توجہ بات وہ یہ ہے کہ یہ شیعہ حضرات آپ حیران ہوں گے سن کے یہ عید غدیر اس دن مناتے ہیں جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے گویا وہ یوں ایک تیل سے دو شکار کرتے ہیں اپنے طور پر کہتے ہیں عید غدیر کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی کے خلافت کا اعلان ہوا اور پسے پردہ وہ حضرت عثمان کی شہادت کی خوشی مناتے ہیں تو آپ کے ذہن میں رہے حدیث مقدسہ بڑی مستمت اس معاملے میں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبے اشارے دیئے کہ میں اگر نہ رہا تو تم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنا جیسے بخاری شریف میں صاف حدیث موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی علالت کی وجہ سے چند نمازیں آپ نے نہیں پڑھائیں اور بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے فرما ابو بکر کو کہو کہ وہ قوم کی امامت کرے تو مجھے بتائی جب حضور نے اپنی زندگی میں نماز جیسے دین کے اہم رکن حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے خلیفہ نامزد کر دیا تو کیا دنیاوی امور میں وہ حضور کے خلیفہ نہ ہوں گے کہ حضور کی موجودگی میں انہوں نے چند نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائیں شیعہ حضرات اس پر بڑے چراخپہ ہوتے ہیں لیکن ہم آپ کو شیعہ حضرات کی کتاب کا بھی ایک عوالہ دیتے ہیں جیسے ہماری یہاں بخاری اور مسلم شیعہ حضرات کے یہاں حیات القلب علامہ مجلسی کی بہت مشہور کتاب ملہ مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلب میں لکھا کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ علی یہ بتائیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد آپ کو خلیفہ خلافت کی یا خلیفہ ہونی کی کوئی وسیعت فرمائی حضرت علی نے فرما ہرگز نہیں نبی کریم علیہ السلام اگر یہ وسیعت فرماتے کہ آپ کے بعد میں خلیفہ ہوں گا تمہیں اپنا حق جو ہے وہ پوری کابش کے ساتھ میں حاصل کرتا اور حضور علیہ السلام نے ایسا ہرگز نہ کیا خود حضرت علی فرما کی اس لیے نہیں کیا کہ کہیں خلافت ایک ہی خاندان میں ہو کر نہ رہ جائے کتنا ماہ